اسلام علیکم رمضان میں ریسپیز یہ ہیں چکن ٹاپ ونگز جو کہ اوون میں بہت تیسٹی بنتی ہیں اور ایسے کوک کرنا کافی آسان ہے یوگرٹ میں ریڈ چلی سالٹ میتھی کا پاورڈر اور تھوڑی سی میں نے ٹاٹری لیے ہیں تندوری کلر اور ایک پیکٹ یہ تندوری شان مسالہ اور اس کے ساتھ یہ ہے وینیگر اگر ریمن ہے تو وہ بھی آپ ضرور اس میں اڈ کریں تو میں زیادہ یہ میرینیٹ کر رہی ہوں اس کو فریز کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہے یہ گالک جتنی اچھے اس کی میرینیشن ہوتی ہے اس کو آپ اوور نائٹ اگر میرینیٹ کرتے ہیں تو بہت بیسٹ ہے تو نیکسٹ ہے جب آپ اس کو بنائیں اون میں تو آئل اس کے اوپر ضرور لگائیں یہ اب اگر فریز بھی کرتے ہیں تو سپیشلی بچوں کو یہ بہت پسند آتے ہیں اور مدر اور جو جوب کرتے ہیں لیڈیز ان کے لیے کام یہ بہت آسان رہتا ہے مسالے کو جب ہم ایسے میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں تو بناتے وقت اس کو ایک بار اور ایسے مکس کریں تو اس میں سے میں کچھ بنا رہی ہوں باقی میں اس کو فریز کروں گی تو پھر اب اس پہ آئل لگا کر اس کو اون میں بناتے ہوں یہ ٹاپ ونگز کا جو سائز ہے کتنا یہ منی سائز ہوتا ہے تو اس پہ سکن بھی ہوتی ہے سکن کے ساتھ ایسے بنا کر دیکھیں بلکل بھی ڈرائر نہیں بنتے اور رکھانے کے ٹائم پہ سکن بہت ایزی ریموو ہو جاتی ہے پھر اندر سے بھی کافی یہ سوفٹ ہوتے ہیں اب میں باقی چکن کے پیکٹ بناتی ہوں اور اتنا ہی پیکٹ بنائیں جتنا کہ آپ نے ایک ٹائم پہ کک کرنا ہو تو ڈی فروسٹ کر کے یہ نہیں کہ بعد میں پھر اس کو دوبارہ سے ہی فریز کیا جائے مٹن سے زیادہ چکن کھایا جاتے ہیں بہت زیادہ کنٹری میں بھی تو باقی اپنی چورس ہوتی ہے لیکن چکن لوور زیادہ ہوتے ہیں یہ جو یوگرٹ کا مسال ہے یہ بھی اسی پیکٹ میں رال کر اس کو فریز کر دیں ورکنگ لیڈیز کے لیے بہت بیسٹ ہے حمد ہے ان لیڈیز کی جنہوں نے باہر بھی جوب کر رہی ہیں پھر ساتھ میں گھر اور اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے تو پھر یہ ہے کہ ان کو تیاری کرنی پڑتی ہے چکن کو بناتے ہوئے اس کو ٹائم ایک بار ضرور کریں اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اوپر سے تو پھر بھی بہت چکن ڈرائر نہیں ہوتا یہ اب کافی سوفٹ چکن ہے اور اس کو جیسے ہی ہم ہاف اس کو کک کر کے دیکھتے ہیں تو پھر اس کو چک کر کے جلدی نکال لیں جب یہ کک ہو جائے اگر یہ اوور کک ہوگا تو پھر ڈرائی ہو جائے گا اب یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہے اور یہ بچوں کا ون آف تا بیسٹ فیورٹ یہ چکن ہے کریمی فروٹ چارٹ یہ سب جگہ پہ بہت پسند کی جاتی ہے اور جتنی زیادہ یہ کولڈ ہو اتنی ہی اچھی لگتی ہے جب سے رمضان سٹارٹ ہوئے مجھے فیملی کہہ رہے تھے اپنے یہ بنائیں نہیں ابھی تک کیونکہ یہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اس میں ہے مائنیز اور یہ کریم تھکن کریم لی ہے اور تھوڑی سی میں نے شگر لی ہے تو اس کو ایسے اچھا سا مکس کر کے جب ہم فروٹ مکس کرتے ہیں پھر بھی اس کی تھکنس دیکھ لی جاتی ہے کہ اس میں اور تھوڑی سی مائنیز کی ضرورت ہے یا نہیں فروٹ کا اس میں ضرور خیال کریں کہ وہ فروٹ جو کہ تھوڑے سے سخت ہوں جیسے کہ ایپل ہے اور گھر میں کوئی بزرگ نہیں کھا سکتے تو آپ ان کے لیے پھر الیدہ سے چارٹ بنائیں مطلب کہ تھوڑی سی چارٹ میں ایپل ایٹ نہیں کریں تو میں اس کے لیے یہ فروٹ لے رہی ہوں جو کہ بہت آسانی سے کھائے جاتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں یہ پائن ایپل اس کا جوس اب ٹیکس ٹے فروٹ چارٹ بنانی ہے تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں میں نے پائن ایپل کا ایک کین لی ہے گریپ سیٹلس ہوں اس میں کوئی سیٹ نہ ہوں اس کو میں نے میڈل سے ہاف کٹ کر دیا اور یہ ایک فروٹ کا کین اس کا بھی جو جوس ہے وہ میں نکال رہی ہوں تو یہ پائن ایپل اور یہ جوس بہت اچھی ٹیسٹی چارٹ بنے گی جب آپ ایسے فروٹ کی چارٹ جو ہم جوس میں بناتے ہیں جو کہ میں نے ابھی ریسنٹلی بنائی تھی تو بڑی اچھی وہ چارٹ ہوتے ہیں نا کہ فروٹ اگر تھوڑا سا ہو تو ایسے جو فروٹ ہیں ہم کھا رہے ہیں وہ ڈائجسٹ کرتے ہیں جیسے کہ پکوڑے سموسے اور بہت زیادہ یہ جلدی بنتی ہے اب جتنی بھی ہم سویٹ بناتے ہیں جیسے کہ اگر ٹائم کم چاہیے تو اس میں تو جیسے کوئی کوکنگ نہیں ہے صرف آپ مورننگ میں بنائیں اس کو تو بنا کر فریج میں رکھتے جتنا ہی اس کا ایک کولڈ کا ٹیسٹ ہوگا اتنی ہی یہ زیادہ ٹیسٹی لگے گی اور اس تاریخ کے بعد جیسے کہ اگر کھانا نہیں کھانا تو ایک چارٹ بہت پرفیکٹ ہے اور اب تو مجھے یہ تقریباً ہر ایک سے دو دن بعد بنانی ہے کریم بہت زیادہ یہ رمضان میں یوز ہوتی ہے کہ جیسے آپ اگر گروسوی کرنے جا رہے ہیں تو کریم آپ زیادہ لے آئیں پیک تو اب ان سب فروٹ کو ایسے مکس کر کے میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی اور اگر آپ کے پاس کشمش ہے یا خجور جیسے کہ ہم خجور سے روزہ بھی افتار کر رہے ہیں تو اب اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کو مکس کیا تو میں دیکھ رہی ہے مجھے اس میں تھوڑا سا منس اور چاہیے تو یہ ہے کہ بہت زیادہ ایسے رنی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ ایسے تھک بھی نہ ہو لیکن جب ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تو یہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے گی پیٹیز میں کچھ بنا رہی ہیں اگر تو شیٹ ہوتی ہے جیسے کہ یہ ٹولف کا ایک پیک آتا ہے تو ڈیلی تو اتنے پیٹیز نہیں بنتے تو آپ یہ ہے کہ اس طرح فیلنگ ہو چکن کی یا پٹیٹو کی ویڈیز کی تو پھر ایک پلیٹ بنانے میں بہت آسانی ہوتی ہے تو میں یہ کچھ پیٹیز بنا رہی ہوں جو کہ میں نے یہ چکن اور ویڈیز کی فیلنگ ہے اس پہ میں نے حلوپینو چلی ایڈ کی ہے تو یہ حلوپینو چلی کے ساتھ جیسے کہ اگر آپ کی فیملی میں آپ کے ہسپنڈ بھائی اگر پسند کرتے ہیں کہ چلی زیادہ ہو تو یہ بہت ایک ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور جیسے کہ کوک ہوتے ہیں اس میں تو بڑا اچھا اس کا ایک فلیور ہے حلوپینو چلی کے ساتھ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں جتنے بھی پیٹیز بناتی ہوں ایون وہ چکن کے ساتھ ہوں یا ویڈیز کے ساتھ مجھے ان میں یہ چلی حلوپینو بہت بسند ہے روزہ کھلنے سے ایک گھنٹہ پہلے جیسے کہ پندرہ منٹ پہلے ایون پری ہیٹ کیا پھر فورٹی فائب فورٹی منٹس میں جب یہ کوک ہوتے ہیں تو ٹائم پر ایسے ہوت سرف جب ہوتے ہیں تو پھر یہ بہت پرفیکٹ ہیں پکوڑے جو کہ رمضان میں افطاری جس کے بغیر ہم مکمل نہیں سمجھتے اس کے لئے کرینڈر جو ہے وہ زیادہ یوز کریں اس کے ساتھ گرین چلی بندگو بھی آلو پیاز بندگو بھی کے ساتھ بڑے اچھے کرنچی پکوڑے بنتے ہیں پاکستان کو ہمیشہ یاد ہی رکھا جاتا ہے جیسے کہ اسپیشلی اگر ہم وہاں پر بون ہیں ہماری فیملیز وہاں پر ہیں وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں افطار کرتے ہیں وہ سب ہی آپ کی طرح ہی ساری چیزوں سے گزرتے ہیں جو مہنگائی ہے یا کبھی لائٹ نہیں ہے یا اور طرح کے بہت مسئلے کے ریسپی بناتے ہیں تو کافی چیزیں جو ہیں وہ ٹائم پر نہیں ملتی تو پھر جس کی وجہ سے پورا دن بھی لگ جاتا ہے زیادہ بریانی بنتی ہے بریانی میں پورا دن لگ جاتا ہے تو جو ساری چیزیں ہیں انسان کو اپنا جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں وہ کیا تھا اور کیا ہے یہی تباعت ہے کہ اللہ پاک کی کتنی زیادہ نیمتیں اور رحمتیں ہیں اگر ہم اسی چیزوں کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ بہت زیادہ کام ہے انسان تو کچھ بھی نہیں ہے روزے کا ایک مہینہ ہمیں ریمائنڈ ہی کرواتے ہیں ساری چیزیں سب سے پہلے کہ ہمارے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں میں قرآن پاک میں پڑھ رہی تھی حضرت لقمان علیہ السلام شاید میں مجھے ایسے یاد آ رہا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو پانچ نصیحت پانچ فائیو ایڈوائز کی تھی کہ سچ بولنا صحیح بات کرنا اور اپنا جو جیسے میں بتانا چاہا رہی ہوں کہ اپنا جو فیس ہے وہ ایسے مو نہ پھیر لینا تو اس طرح مطلب کہ ٹوٹل پانچ تھیں تو یہ چیز ہے کہ وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی جب تک کسی بھی انسان میں اس کی اپنی گرومنگ نہ ہو یا وہ گرومنگ خود کرنا نہ چاہے اچھے چیزوں سے وہ کبھی بھی مکمل انسان نہیں بن سکتا اسلام نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا پکوڑا میں یہ ہے سارے مسالے دھنیا زیرہ اور ڈرائی میتھی اناردانہ پیاز یہ سب جو چیزیں ہیں اس سے کافی اچھے ٹیسٹی بنتے ہیں میتھی سے اناردانے سے تو اب یہ ہے کہ اس کو میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ رہی ہوں مکس کر کے پکوڑے بڑے سوفٹ بنتے ہیں یہ تھوڑی سی یوگرٹ سے اگر بنائیں انسان کہیں بھی جاتا ہے اس کا اخلاق سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کھانا نہیں دیکھا جاتا ہے بے شک ہم ان کو قیمتی سے قیمتی برطن یا بہت اچھا ہم کھانا دے دیں لیکن ہمارا رویہ اچھا نہ تو وہ کبھی بھی ایسے کوئی نہیں کھاتا بلکہ وہ زیادہ یہی کہیں گے کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے نا کہ ضرورت ہی نہیں ہے مطلب جب کوئی عزت ہی نہیں ہے تو امیر ہو یا غریب عزت سب کی برابر ہے ایک بادشاہ تھا اس نے اعلان کیا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو کوئی ہے اس کو چیلنج کرنے والا تو اسی طرح ایک غریب عورت تھی تو بہت زیادہ جھوپٹی وغیرہ میں رہنے والی اس نے کہا کہ میرا بیٹا آپ کے بیٹے سے زیادہ خوبصورت ہے تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ میرا مقابلہ کر رہی ہے تو اس نے کہا مجھے دکھاؤ اپنا بیٹا تو اس نے کہا کہ نہیں میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہے وہ آپ کے محل میں کیوں آئے نا آپ کو آنا پڑے گا تو پھر اس کو غصہ آیا خیر وہ چلا گیا تو جب انہوں نے اس کے گھر جا کر دیکھا تو وہ بلکل ایک ایسے جھوپٹی اور بچہ بھی ایسے جس کی کافی میلہ کپڑے وغیرہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا بچہ خوبصورت ہے میرا بچہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے اس نے کہا کہ نہیں ماں کے لیے سارے بچے بہت خوبصورت ہیں اور عزت سب کی برابر ہے نا تو میرا بچہ میرے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو پھر وہ ایک ایگزیمپل ہے یا کہانی ہے کتابوں میں تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں ہم پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں اگر اچھے پوائنٹ سے جب ہم فائدہ لیں یا سوچیں سمجھیں اپنے ذہن پہ زور دیں تو بہت چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہم اچھی چیزوں کو دیکھ کے اگنور کر دیں اور بس جیسے لائف چل رہی ہے اس کو ویسے ہی چلتے ہی رہنے دیں کتنے زیادہ لوگ اپنی جوب چینج کر لیتے ہیں بزنس چینج کر لیتے ہیں دو سال تین سال دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حالات کی وجہ سے لوگ جگہ چینج کر لیتے ہیں اپنا گھر چینج کر لیتے ہیں تو اسی طرح ہی انسان اپنی لائف میں کوشش کرتے ہیں جب کوشش کرتے ہیں پھر اس کو پتہ لگتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اس کے ساتھ کیا غلط ہے میں نیبر کے گھر یہ بھی جھواری ہوں افطاری اور اس طرح مجھے میری فیملی بھی بہت یاد آتی ہے میں بھی آپ سب جو اکیلے روزے رکھ رہے ہیں اپنی فیملی کو مس کر رہے ہیں سب کنٹری میں میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں تو کتنا اچھا لگتا ہے جب ساری فیملی ایسے مل کے روزہ رکھتے ہیں بہت زیادہ شکریہ آپ سب کا یہ چارٹ ضرور بنائیں اللہ حافظ بہت زیادہ شکریہ